بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ اپنے گروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے تو ہم اب جبڑیں گے سبق نممکن سے ممکن کا سفر تو سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل کو پریس کرنا ہے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ کتابی سرگرمیاں ہے لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی درائی کر لیتے ہیں پرندوں کو فضاء میں اڑتے دیکھ کر آپ کیا محسوس کرتے ہیں یعنی کہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ کاش انسان کے بھی پر ہوتے تو ہم بھی فضاء میں اڑتے اگر انسانوں کے پر ہوتے تو انسان کیا کرتے انسان ضرور آسمان پر اڑتے اور آسمان کی سہر کرتے اور اس کے نظارے کرتے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان نے کیا اجاد کیا اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان نے ہوائی جہاز اجاد کر لیا تو جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں ہم نے کرنا ہے سوال نمبر چھے ان لفظوں کے مترادف لکھیں تو مترادف میں بتاؤں گی خواہش، تمنا، مسروف، مشغول، یقین، بھروسہ، مساوی، برابر، امادہ، تیار سوال نمبر ساتھ ہے ان الفاظ کے متضاد لکھئے خواب، کامیاب، مسروف، خریدنا، شہرت خواب، حقیقت، کامیاب، ناکام، مسروف، فارغ، خریدنا، بیچنا، شہرت، گمنامی سوال نمبر آٹھ ہے سوچئے اور بتائیے کیا رائٹ برادران کی ایجاد میں گھر کے محول کا بھی کوئی ہاتھ تھا رائٹ برادران کی ایجاد میں گھر کے محول کا بڑا ہاتھ تھا ان کے گھر کا محول ایسا تھا جہاں بچوں کی حوصلہ فضائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان میں تجسس کو ابارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں مطالعہ کیوں ضروری ہے آپ کیسی کتابیں پڑھتے ہیں دنیا کے حالات اور اپنے نفع نقصان کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے لیے مطالعہ ضروری ہے تو آپ اس کے آپ کیسی کتابیں پڑھتے ہیں یہ آپ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کیسی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن میں ایسی تمام کتابیں پڑھتی ہوں جس سے معلومات میں اضافہ ہو رائٹ برادران کی اجاد سے دنیا میں کس طرح انقلاب برپا ہوا تو اس کے بارے میں یہ ہوگا امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا دیکھتے ہی دو دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگی وہ ہیرو بن چکے تھے جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا وہ واپس اپنے قصبے میں آگئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشوں میں لگ گئے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سوال نمبر نو دیئے گے جملوں میں سے غلط جملے الگ کریں اور انہیں درست کر کے اپنی کاپی پر دکھیں ویلبر رائٹ اور آر ویل رائٹ چچا زاد بھائی تھے نہیں ویلبر رائٹ اور آر ویل رائٹ دونوں سگے بھائی تھے آر ویل رائٹ عمر میں ویلبر رائٹ سے بڑا تھا آر ویل رائٹ عمر میں ویلبر رائٹ سے بڑا تھا یہ درست ہے رائٹ برادران کی والدہ ریاضی میں مہارت رکھتی تھی رائٹ برادران کی والدہ ریاضی اور سائنس میں مہارت رکھتی تھی ملٹن رائٹ اور آر ویل رائٹ بھائی تھے ملٹن، رائٹ، آرول رائٹ اور ویلبر رائٹ کے باپ تھے رائٹ برادران کے گھر میں ایک لائبریری تھی نہیں رائٹ برادران کے گھر میں دو لائبریریاں تھی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے طالب علموں میں مطالعہ کا شوق پیدا کرنے کے لیے انہیں اخبارات، رسائل، جرائد اور کتابیں پڑھنے کی ترغیب دینا ضروری ہے انہیں دیگر اجادات کی کہانیوں پر مشتمل کتابیں پڑھنے کو کہیں یعنی کہ آپ نے مختلف اجادات کے بارے میں کتابیں پڑھنی ہیں اور آپ نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹکنالوجی لاہور میں قائم سائس میوزیم وہاں جانا ہے اور وہاں کی تعلیمی اور تفریحی جو سیر ہے اس کا حال جو ہے آپ نے مضمون کی شکل میں لکھنا ہے اس کے بعد جو سرگرمی ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کیا آپ کو معلوم ہے ہوا باز میں باز کا کیا مطلب ہے آپ نے بازی کا لفظ بھی پڑا ہے جان کی بازی لگانا بازی جیتنا بازی ہارنا بازی کے معنی ہے کھیل اور باز کے معنی ہے کھیلنے والا یوں ہوا باز کے معنی ہوئے ہوا سے کھیلنے والا اب نیچے دیئے گے الفاظ کے معنی پر غور کریں اور انہیں کاپیوں پر لکھیں ہمارے پاس جو نیچے آنے والے الفاظ ہیں وہ ہیں خلاباز جہاں باز دھوکے باز راست باز تو ہم ان کے معنی لکھیں گے خلاباز خلا میں سفر کرنے والا جانباز دھلیر بہادر دھوکے باز دھوکہ دینے والا راست باز سچا صدیق تو ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے جائزہ تو ہم اپنے جائزے کی طرف بڑھتے ہیں رائٹ برادران نے کون سی دکان کھولی رائٹ برادران نے سائیکلوں کی دکان کھولی ہوائی جہاز برخریدنے میں کس نے امادگی ظاہر کی امریکی کمپنی نے رائٹ برادران کے والد کون تھے ملٹن رائٹ ایک پادری تھے تو اس کے بعد ہمارا جو گھر کا کام ہے وہ سبق نمبر پانچ مکمل یاد کرنا ہے تو محترم والدین آپ سبق نمبر پانچ کا بچوں سے ٹیسٹ لیں گے اور چیک بھی کریں گے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ بچوں کو یہ سبق اچھی طرح یاد ہو گیا ہے اللہ حافظ